پاکستانی مسلمان اور سیکس کے جرائم ابھی انگلینڈ کی قدر واقعہ پیش ہے جس کے اندر انہوں نے بیس بندوں کو سزا دیا دو سو سال سے زیادہ چھوٹی بچوں کے ساتھ سیکس کے جو جرائم پیش آئے ہیں اور یکی اپنی نویت کا پہلا واقعہ نہیں ہے اس طرح کے واقعات بہت عرصے سے پیش آ رہے ہیں اور سب سے پہلے جو یہ واقعہ رپورٹ ہوا تھا وہ روشڈل کا ایڈیا ہے انگلینڈ کے اندر جو دو سال آپ کہتے ہیں ایک سے لیکے دس کے درمیان اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں اس کے بات وہاں کے اور بہت کئی ایڈیاں ہیں یورپ کے اندر بھی ہے زیادہ اس کے اندر جو مسلمان ہیں جو ہمارے اسلام کی جو بہت زیادہ قطع مشہوری کر رہے ہیں اسلام کا بہت بولو بولا کر رہے ہیں اس میں پاکستانی شامل ہیں اس کے اوپر میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے اوپر میں نے اور بہت زیادہ بات کی ہے لیکن اس کو ہائلائٹ کرنا اس کو آپ کے سامنے لانا بار بار بہت ضروری ہے کیونکہ اس طرح واقعات بار بار دوارہ پھر پیش آ رہے ہیں یہاں کا قانون اس طرح کا ہے کہ پہلے انہوں نے اس کے اوپر آپ کے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ ان کا ابھی نام نہیں آنا جب تک آپ اس کو مکمل طور پر سزا نہیں ہو جاتی اب کوٹ نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں یہ بیس جو بندے تھے اس میں سے زیادہ تر جو اہتے پاکستانی اہتے اور اکثر پہلے اس کے بات تو ہوتی ہوتی تھی کہ ایشین بندے ہیں اس کے اوپر انڈیا کے جو لوگ ہیں انہوں نے کافی سجاج کیا انہوں نے کہا جب ایشیا کے لوگوں کا اس نام استعمال ہوتا ہے تو اس میں پھر انڈیا والی لوگ بھی آجاتے ہوتے ہیں اس میں میں اب کب تھوڑا ڈسکلیمبر دے دوں میں اس باڑے میں میں یہ کہوں کہ اکثر یہ نہیں کہ انڈیا کے لوگ جرم نہیں کرتے اور باقی نیشنالٹی کے لوگ جرم نہیں کر رہی ہوتے بعد یہ ہوتی ہے کہ ایک ریڈ لائن ہوتی ہے اس چیز پر ریڈ لائن ہونی نہیں چاہیے لیکن زیادہ آباد یہ ہے کہ اس پر زیادہ آداد جو ہے وہ پاکستانی لوگوں کی ہے یعنی پاکستان کے جو مسلمان ہیں یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہے اور آپ ان کے چہرے چیک کریں آپ جا کے آن لائن ویڈیو چیک کر سکتے ہیں میں اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا وہاں بھی چیک کر سکتے ہیں ان کی شکلیں چیک کریں مجبوراں نے کہنا پہنے کہ ان منافقوں کی ان حرام ہونوں کی شکلیں چیک کریں آپ دادا وجہ کریں بیسے اگر آپ عام زندگی منٹ سے ملیں گے نا تو یہ آپ کو اسلام کا لیکچر دے رہے ہوں گے بڑی بڑی باتیں کار رہے ہوں گے بڑے عاشقی اصول حرام ہو رہے بنے ہوں گا جا کے اور محجودوں میں جا کے ان کی شکلیں چیک کریں ان کی شکلیں میں لانتے پڑی ہوتی ہیں اور داری ازکشیوں کی درشت گردوں والی ہیں اور ان ملکوں کی جو کامانین ہیں ان ملکوں کی جو ہیمر کا چکر ہے یہاں پر ایک مکمل قانون ہے اس کے پروسس سے گزر کے آپ کو سزا ہوتی ہے اس کا نجات پر اٹھا رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے پہلے بھی کہتا ہے پیشن کو یہ کی ہے کہ یہ ایک خاص حد تک کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے برداشت کر سکتی ہے اب اسی وجہ سے یہاں میں بہت زیادہ نفرت بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی کی جا رہی ہے بڑھ گئی ہوئی ہے یہاں کو جو لوکل جنگوں گورے بغیرہ کرتے ہیں انگلینڈ کے اندر یورپ کے اندر باقی کے اندر ان کے درے پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ان کے نفرت بڑھتی جا رہی ہے کچھ جس طرح کہ یہاں پہ ان کے ہماری کرتوتے ہیں ہمارے لوگوں کی اور خاص طور پاکستانی کے ساتھ یہ نفرت ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں آسمان پر پہنچی ہوئی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہی ہے اسلاموفوبیا میں یہ بات کلیر کر دوں اس میں ہمارے ایک سابقہ وزیادم نے ہے انہوں نے اس بارے بات کی تھی میں کہتا ہے مرانہان کے بارے جب مرانہان نے بات کرتا ہوں میں نے مرانہان کے خلاق کافی ویڈیو بنائی ہے اب مجھے امید ہے کہ مرانہان صاحب بھی اپنی گلتی سے سیکھ گئی ہوں گے میں نے اس کے بارے دوبارہ پھر ویڈیو بنائی ہے وہ بڑی بات کرتے ہیں اسلاموفوبیا کی میں کہتا ہوں اسلاموفوبیا بلکل اگزیسٹ نہیں کرتا یہ سب بلشٹ ہے اسلاموفوبیا یہ بلکل ایک میڈ اپٹرم ہے یہ کوئی اسلاموفوبیا نہیں ہے یہاں کہ یہ صرف اپنی بنائی چیزیں ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں اپنے جرائم کو چھپانے کی کوشش ہے آپ پاکستان میں نہیں دیکھ سکتے ہیں مدرسوں میں کس طرح کا واقعہ پیش آ رہے ہوتے ہیں محجودوں میں میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ کبھی بھی ہمارا کوئی بھی جو علماء کرام جو سو کول علماء کرام بنتے ہیں جساں بڑے بڑے نام ہیں کبھی بھی اس کے پر آگے کبھی بھی اس کا بات نہیں کریں گے یہ زیادتی اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم اس کے پر تحریک چلائیں گے کوئی ایسا نظام بنائیں گے حکومت ہماری بالکل نکام ہے نا ہماری اسٹیبلشمنٹ جہاں ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے جو علماء کرام ہیں جو سو کول اپنے آپ کو کہتے ہیں اسلام کے پاکستان بنا ہے ہم اسلام کے نمبردار ہیں کبھی ان نمبرداروں نے دیکھا کہ کوئی اپنی ایسی تنظیم بنائی ہو سب جس طرح یہ یوٹیوپر بھی آسکر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تارک جمیل جیسے تارک مسعود جیسے وہ تکی اسمانی جو ہے وہ خرام اور بغیرت انسان جو ہے مجھے آج یہ لفاظت بات ہے انہوں نے اس کو اس مقام پر گھرا دی ہوا ہے جب تک ہم ان کو ان کی زبان کے اندر جواب نہیں دیں گا تب تک یہ مسئلے حال نہیں ہو سکتے اور آگے بھی کوئی امید نہیں ہے اس لئے میں ہم ایک مرتبہ پھر معافی چاہتا ہوں اس طرح کی زبان استعمال کرنے کے لیے میں صرف زبان بہت کم استعمال کرتا ہوں آپ نے میری ساری یوٹیوب کی ویڈیوز چک کر سکتے ہیں لیکن حرام ہونا بغیرتوں نے آج ملک کو اور اسلام کو جس مقام پنچا دیا ہوا ہے اب بات مذہب کی بھی نہیں ہے بات ایک انسانیت کی ہے کہ جب یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کی اپنے پر بات آتی ہے تو پھر بڑے نمبرتار بنتے ہیں اسلام بنتے ہیں ہمارا اسلام یہ کہتا ہے ہمارا مذہب یہ کہتا ہے دوسروں کی بینڈ بیٹیوں کے ساتھ جا کے ایسے رتکارے ہوتے ہیں اور جن لڑکیوں ساری نے زیادتی ویڈا کی اسے باران سار لے کے سوران ساری لڑکے کی عمر کی لڑکیوں شامل ہیں پہلے بھی بہت زیادہ اس سے واقعہ پیشاہ اس سے روشدیل کے اندر بھی بہت زیادہ پاکستان کی اسلام کی بدنامی ہوئی ہے اب بھی دوبارہ آئے ہوئی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کبھی اگر آپ کو یورپ میں انگلینڈ میں آنے کا موقع ملے گا آپ دیکھ لیں کہ جس طرح ان کی خرکتیں یہاں پہ ہیں تین تین جنریشنز ہو گئی ہیں آپ دیکھ لیں ایڈیوکیشن کرتا ہے تعلیم کے اندر اور کسی بھی اچھی نمائیہ کارڈ کر دی کے اندر کسی بھی چیز کے اندر بلکل باٹم کے اوپر ہیں پھر کہتا ہے ان کا پتا ہے کیا جواز ملتا ہے گورے ہمارے خلاف ہیں ہمارے ریسزم ہے ہمارے ساتھ اچھا سلوپ نہیں کرتے ہم مسلمان ہیں بلکل ایسی بات نہیں ہے آپ دیکھیں انڈیا والے کتنے آگے جاتے ہوتے ہیں اگر ایسی بات ہوتی تو صادی خان جو ہے وہ پاکستانی بھی ہے مسلمان بھی ہے وہ تیسی دہ اور لندن کا میر بنے جو حمزہ یوسف ہے تھا وہ سکارلینڈ کا فرسٹ منسٹر بنے تھا جو فرسٹ منسٹر ہوتا ہے وہ وزیعہ دن کے برابری ہوتا ہے سکارلینڈ کا تو کوئی علیہ در ملک نہیں ہے تو اس کو فرسٹ منسٹر کہتے ہیں وہ بھی مسلمان تھا اور پاکستانی تھا یہ سب باتیں بلشٹ ہیں ان کے بنائی باتیں ہیں کیونکہ یہ جاخلیت کے انتخاب میں گرے ہوئے ہیں دنیا کی سب سے منافق قوم ہے نا وہ ہمارے پاکستان نہیں ہے جا کے اب میں نے یہ کہہ رہا بھائی ہے یہ ڈاکٹر اکدر اصار احمد کہہ گئے ہوئے ہیں آپ بچھے میں نے پہلے کہ پاکستان کا حلال چک کر سکتے ہیں آ کے ویسے یہ ان موقعوں کافر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کافر ہیں یہ دو دو میں جائیں گے ہم جنرد میں جائیں گے اور ایسے منافق ہیں دنکیاں لگا کے اپنے سارے جان و مال قربان کر کے انہی ملک میں آ رہے ہوں گے اور انہی ملک کو باتیں کر رہے ہوں گے وہی ہمارے میں اب کیا کہوں یہ بار 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 باتیں کرنی پڑتی ہیں ہمارے چیف آف دی آرمی سٹاف بھی ہر جگہ جا کے آ کے اپنے بڑی 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 تقریریں کر رہے ہوتے ہیں اسلام کی اپنی مرجع کے آیتیں سنواری ہوتے ہیں کہ ہمیں ہمیں مغربی تحضیب نہیں چاہیے اسے کوئی کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور ہمارے سارے جو طاقتہ جنرلز کر رہے ہیں ٹائرمنٹ کے بعد جا کے انہی ملک میں رہ رہی ہوتے ہیں جن ملکوں کے بارے میں آج کل ہمارے چیف آرمی سٹاف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی تحضیب ہمارے سنواری ملتی جو ہمارے شریعت کو نہیں مانے گا وہ پاکستانی نہیں ہو سکتا یعنی ان لوگوں بھی سکھاؤ جا کے اس لئے میں کہتا ہوں کہ جب کوئی چیز ایک ہوتا ہے شیوول کی بماری ہوتی ہے جس کا کنٹرول کر سکتے ہیں جب کینسر ہو جاتا ہے کینسر کے آج کا کوئی علاج پتہ صحیحہ نہیں آسکا پھر اس کا کچھ نہیں ہو سکتا پاکستانی سوسائیٹی جو ہے اس وقت ایسے کینسر میں میں اپتلا ہو چاہیے جس کا کوئی حال نہیں ہو سکتا اور یہی کینسر دنیا پھیلتا جا رہا ہے تو دنیا کو اپنے لپیر میں لیتا جا رہا ہے کیونکہ ایک پاپولیشن بہت زیادہ ہے باقی مسلمان مالک بھی اپنے جگہ پہ ہیں لیکن پاکستان کا اسلام پاکستان کے مسلمان ان کو اپنی کیز ہے کیونکہ ایڈنٹی کلاسیس ہے نا اپنی کوئی ایڈنٹی نہیں ہے اپنے آپ کو جہاں بھی کوئی ملتا ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں جب بھی کوئی پوچھو آپ کہاں سے ہیں یہ نہیں کہیں گے پاکستان سے شننگی بھی سوٹ ہوتی ہے نا پچھو کچھ ہے نہیں نا مسلمان کلی جنگے مفت کے اپنے آپ کو ایڈنٹی کلاسیس وہ مسلمان عرب بھی ہیں لیکن وہ اپنے وہ کہتے ہیں کہ میں سعودی عرب سے ہوں میں یو ایسی ہوں میں قطر سے ہوں پہلے پر ہی کنٹری ایڈنٹی بتاتے ہیں یہ مفت کا ایک نماس کاف مافیا یہ داری راکھے آپ نے آپ کا بڑا ہاتھ بحروپی ہے دو نمبری ہے آپ کہہ سکتے ہیں رنگباز جیسے کہتے ہیں الفاظ کے اندر وہ بہت نیکوشش کار رہی ہوتے ہیں یہاں بھی دیکھیں تین تین جنریشن یہاں پہ آگئی ہیں آپ کا انگلین کے اندر یورپ کے اندر باقی ملکوں کے اندر جاگر چاک کر سکتے ہیں انہوں نے کتنا گند مچایا ہوا ہے اور چھوٹی بچوں زیادتی کے معاملات ہوتے ہیں اپنی بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ مسئلہ پیش آئے تو وہاں بڑے نمبردار آپ بن کے بڑا یہ اپنے آپ سے کہتے ہیں بلکہ ہم بہت کہتے ہیں اپنے بچوں کا پروٹیکٹ کرنے والے ہیں بڑے گیارت مند بنتے جو اور گیارت کے نمبر قتل کار رہی ہوتے ہیں آکے اور اسی چیزیں آج اس مقامے پہنچا دی ہوئے بھائی جن میں نے پہلے بھی پیشنگوئی کی تھی اگر یہی معاملہ اس طرح رہا تو دنیا میں ہمارے اوپر کوئی تھوکنے والا بھی نہیں ہوگا ہمارا ناموں نے شان بھی نہیں ہوگا ہماری آنوے نسلیں جو ہوں گی ان کا یہاں پہ رہنا جینا ان کا حرام ہو جائے گا میری بات کو میں نے پہلے بھی کہتا آج آپ چیک کر سکتے ہیں پورے یورپ میں جو لہر چلی ہوئی ہے مسلمانوں کے حلاف خاص طرح یہ گریب ملک محلق سے آئے ہوئے ہیں انگلنڈ کے لئے چیک کر سکتے ہیں یہ بڑے پاکستان مسلمانوں نے آکے جو یہاں پہ گاندہ مچایا ہوا کہ وہ سکاہ مافیا بن کے وہ جا کے سکاہ پہنے ہوں گے ہر تین کی گندی زبان چیک کریں اور ویسے پرائی کے اندر جاپس کے اندر کسی کنٹریبوشن ان کے زیرو کنٹریبوشن ہیں ان کے اندر اور ان کے ہر تچیک کر لیں جا کے وہ کہتا ہے شکل نہ وجہ دے جن پر حول تھا ان کے شکلیں خود کسی کامکی ہے نہیں ہے بیوی ہیں اپنی پنڈ سے لے آتے ہیں جا کے جو کسی کامکی نہیں ہوتی ہیں جن کی شکل میں نہیں ہوتی ناکہ صفائی کر نہیں آتی ہوتی ہے وہ بس بچے برانے مشینے ہیں ان کو اٹھا کر یہاں پہ لے آتے ہیں ان سے جب بچے بچے پیدا کرتے ہیں وہ جاہل والدہ ان کے آگے ہوئے ہیں آگے سے وہ تین تین جنریشن ہوتے پنڈوں سے اٹھ کے جن کو کتھنے نس اپنی صفائی کر نہیں آتی ہے انہوں نے اس طرح کے جاہل بچے پیدا کر دی ہوئے ہیں وہ نسل در نسل ایسا کام کرتا جا رہا ہے اور آج ہم اس مقامے پہنچ گئے ہوئے ہیں اور ایسے یہ بشرم اور بغیرت ہیں کہ اپنی گلتی بھی نہیں مانتے ہوتے ہیں اور اپنے سے پڑے نمبردار بانتے ہوتے ہیں دوسرے کے اوپر اپنی دونچلارے ہوتے ہیں اور یہی چیز جا کے آپ کے دیکھیں کبھی ان بغیرتوں کو کبھی سودرے میں جا کے یو اے یا دبائی ابو زبی قطر ان میں جا کے آپ دیکھیں کسکتے بھی نہیں ہیں کیا وجہ ہے کیونکہ ان کو صحیح ان کو ڈنڈا دینا آتا ہے یہ یہاں وہاں بھی بلکل ہی بولتے ہیں وہ ان کو صحیح سٹ رکھتے ہیں آ کے یہاں پہ آ کے کیونکہ یہاں بھی ان کے بلائے میں قانون ہے اب انہوں نے اپنے قانون کو بھی خود پھاس چکے ہیں اس کو ری ویزر کرنے کوشش کر رہے ہیں اور ان کا نجائے پھر آٹھا کہ ان کا مفت کی ہیومر آٹ آ جاتے ہیں جب تک نیشنالٹی نہیں ملی ہوتی تو اس لوگوں کو چپ کر کے بیگی بیلی بن کے باتے ہوتے ہیں یہاں دو نبڑی کر کے نیشنالٹی لے رہے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم بڑے بڑے مسلمان ہیں یہ سب کوئی ان کا حرام ہے میں کوئی عالم نہیں ہوں میں یہاں فتح دیر نہیں بیٹھا ہوا لیکن اگر آپ سب کو چیز کو سامنے رکھیں کسی بھی گھر کے اندر گیر پرونی دور داخل ہونا ہے ویسے بھی اسلام کے سنوں کے خلاف ہے ڈاپٹر زاکر نے پہلے کہا چکا ہے بائیان خرام ہو رہا بغیرت ہو کہ آپ کا کہتے ہیں جو باہر کی نیشنالٹی لینا ویسے خرام ہے میں کہتا ہوں کہ سب سے دنیا کی سب سے بغیرت خرام ہو اور کہتے ہیں آپ کہتے ہیں منافق کون پاکستانی کون پانچ چکی جنہیں آپ ملک کا نام بدرام کر رہے ہیں اسلام کا نام بدرام کر رہے ہیں آپ دیکھتے جائیں ہر جگہ گندی گندی پھیلتا جا رہا ہے اس میں مطلب یہ نہیں کہ سارے ہیں اس طرح کے ہیں بہت اچھے لوگ موجود ہیں لیکن مطلب وہ ان کے شیڈوز کے اندر آ چکے ہوئے ہیں بہت کام ہیں وہ کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ان کی کوشش جو ہوتی ہے وہ کرتے ہیں وہ کسی کام نہیں آ رہی وہ اس طرح آئے ہیں کہ جس طرح ایک گندی مچھلی جو ہوتی ہے اور ایک سائے طلاب کو گندہ کرتی ہے لیکن ایک ساخ مچھلی جو ہوتی ہے سائے طلاب کو صاف نہیں کر سکتی اس سے میری اب درہاستا ہے میری باتوں کو گوھر سے سننے کوشش کریں میں نے جو سخت زبان اسمال کی اس سے مجھے معافی دیں لیکن اس کو سوچنے کی کوشش کریں کہ مجھے ایسا کہنے میں کیوں مجبور میں ہوا ہوں آپ جا کر چک کر سکتے ہیں نیوز میں ہر طرح یہ چیز پھیلی ہو رہی ہے اور حج کتی ہماری بدنامی ہو رہی ہے ہمیں ملکے آگے بڑھنا ہوگا اپنے اپنے کو شیشوں دہنا ہوگا کہ ہمارا چہزہ کتنا کتے ہیں چہزہ میں کتنی گرد آ چکی ہے کتنا برا بن چکا ہے ہمیں پہلے آپ کو جاننا پڑے گا ہمارے اندر کیا ہے گلتی نہیں تو ہماری آنوے نسل جو ہیں وہ یہاں پہ کبھی بھی سار اٹھا کے نہیں چال سکیں گے اس لئے آپ نے درہاستا ہے اس بادو سمجھنے کوشش کریں ان کالی بیڑوں کو آپ نکالیں ان کو پوائنٹ آٹ کریں اپنی گلتی کو مانیں جب تک اپنی گلتی کو نہیں مانیں گب ایک انچ آگر نہیں بڑھ سکتے اور یہ ملک کی نشر میں مفتلا ہو چکے ہوئے اسی کی وجہ سے آج اس مقام پہنچ گئے ہوئے ہیں اس لئے میں درہاستا ہے باگو سمجھنے کوشش کریں وہی میں کہتا ہوتا ہے کہ خود ہی کوئی کر بلندنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتا تیری رضا کیا ہے میرے کوئی ایسی بات جب کچھن لگی اسے مات اچھا اختام ہے thank you very much